ساجد کے دل کی ایک ہی تمنہ ہے کاش و رنگ آقا عمر برمدینے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدئ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ونبينا وشفیحنا وهادينا ومرشدنا ومولانا ومولانا محمد عبده ورسوله فرسله بالحق بشيرا ونذيرا صل اللہ تعالی علیه وعلا آله واصحابه وازواجه ودرياته وبرک وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقال النبي صل اللہ تعالی علیه وسلم لا يؤمن وحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرین والحمد للہ رب العالمين اللہم صل على محمد وعلا آل محمد كما صلیت علیه براہیم وعلا آل براہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیه محمد وعلا آل محمد كما بارک علیه براہیم وعلا آل براہیم انکا حمید مجید اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جکا غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من من ہو جس پہ عبادت کا دھوکہ مخلوقی تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے کبھی خدا والے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے معزز حاضرین پردے کی یار میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں بہنیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا فضل و کرم کا معاملہ فرمایا اپنے حبیب کے ذکر خیر کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا سیرت النبی کا عنوان ایک ایسا سمندر ہے جس کا دوسرا کوئی کینارہ نہیں بڑے بڑے کتب کھانے بڑے پڑے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نات خوانی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ساری زندگی میں اور آپ گت گاتے رہے نات پڑتے رہے میرا تمہارا ایمان ہے ہمارے نبی کی سیرت کے ایک باب کا حق ادا نہیں ہو سکتا کان جدر کو لگائے تیری ہی داستان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق بہت ساری کتابیں لکھی گئی لکھنے والوں نے آخر میں یہی بات لکھ کر اپنا قلم چھوڑا بعد اس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہمارے نبی کی سیرت بھی نیرالی ہے ہمارے نبی کی صورت بھی نیرالی ہے جو آنکھ اللہ تعالی نے میرے حبیب کو عطا فرمائی ویسی آنکھ اللہ تعالی نے پوری کائنات میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی مثال کے طور پر ایک تاجیر میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں آتا ہے وہ ابو بکر صدیق بن جاتا ہے مثال کے طور پر ایک قاتل تلوار لے کر میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں آتا ہے وہ عمر فاروق عظم بن جاتا ہے ایک بزنیس مین میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں آتا ہے عثمان زن نورین بن جاتا ہے گلیوں میں کھیلتا ہوا ایک معصوم بچہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں آتا ہے علی شیر خدا بن جاتا ہے ابو عبیدہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں آتا ہے امین امت بن جاتا ہے عبی بن قاب میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں آتا ہے تاری امت بن جاتا ہے عبداللہ ابن عباس میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں آتا ہے مفسر امت بن جاتا ہے خالد ابن ولیب میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں آتا ہے جرنیل امت بن جاتا ہے عبداللہ ابن مسعود میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں آتا ہے فقیح امت بن جاتا ہے ایک ایسا آدمی میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں آتا ہے جو گورا نہیں کالا ہے دیس کا نہیں پردیسی ہے خوبصورت نہیں بدصورت ہے امیر نہیں غریب ہے آزاد نہیں گلام ہے اپنا نہیں بیغانہ ہے آتا ہے میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں وہ بلال حپشی بن جاتا ہے جو زبان اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب کو عطا فرمائی ویسی زبان اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی جو لعاب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ویسا لعاب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے کسی کو نہیں عطا فرمایا میرے تمہارے لعاب میں جراسیم ہوتے ہیں ہمارے نبی کے لعاب میں میرے اللہ نے شفا رکھی ہے یہی لعاب ابو بکر صدیق کی ایڑی میں لگ جاتا ہے زہر اتر جاتا ہے یہی لعاب حضرت علی کی آنکھوں میں لگ جاتا ہے شفا مل جاتی ہے یہی لعاب حضرت جابیر کے کھانے میں چلا جاتا ہے پانچ آدمیوں کا کھانا پانسو کھا کے چلے جاتے ہیں جو انگلی اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ویسی انگلی اللہ نے ساری کائنات میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی میں انگلی اٹھاؤں آپ انگلی اٹھائے سامنے والا دھمکی سمجھتا ہے ماحول بھی گڑتا ہے میرا نبی انگلی اٹھاتا ہے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں جو اشارہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ویسا اشارہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا میرا نبی درختوں کو اشارہ کرتا ہے جڑے چھوڑ کی قدموں میں آ جاتے ہیں جو باڑی جو جسم اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا میرے نبی کا جسم اتنا پاکیزہ تھا ساری زندگی میرے نبی کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی ہم تو سارا دن مچھر مارتے پھرتے ہیں اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوات حسنا اللہ فرما تا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوات حسنا اوہ دنیا والو اوہ آنکھوں والو قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے میں نے اپنے حبیب کو میں نے میرے محمد کو نمونہ بنا کر کے بیجا ساری کائنات کے لیے ہمارا نبی نمونہ بن کر آئے کھانا کھا کر سکھایا پانی پی کر سکھایا جھوٹا کیسے پہننا ہے کونسا پاؤں ڈالنا ہے کونسا پاؤں پہلے اتارنے کے وقت کونسا پاؤں پہلے ہے پہنتے وقت کونسا پاؤں پہلے کھانا کیسے کھانا ہے پانی کیسے پینا ہے لباس پہننا ہے کیسے پہننا ہے ساری دعائیں سکھائی سارا طریقہ بتایا شادی آگر کے دکھائی اگر تمہیں اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہو فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی بیٹیوں سے پیار کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے کیونکہ میرا نبی فاطمہ سے بہت پیار کرتا تھا پیشانی چونگتے استقبال کرتے فاجل صحافی مجلسی ہی اور وہاں بٹھاتے جہاں محمد خود بیٹھا کرتے تھے آج کا سماج بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا ہے بیٹی آنگن کا پھول ہے بیٹی گھر کی زینت ہے بیٹی رحمتِ خداوندی کا وسیلہ ہے جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس گھر میں چھم چھم رحمتوں کی بارش پرساتا ہے یہی بیٹی ماں بنتی ہے اللہ جنت اٹھا کے قدموں میں رکھ دیتا ہے بیٹی امانت ہے بیٹی اللہ تعالیٰ کا قرب اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہت مضبوط ہتھیار ہے ہمارے نبی کی صرف چار بیٹیاں تھی قاسم طیب ابراہیم جتنے بیٹے دے سارے بچپن میں فوت ہو گئے تھے فاتیمہ رقیہ زینب امم کلسم فاتیمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی میرے نبی نے کیسے فرمائی ہماری شادیہ کیسی ہوتی ہے ہزاروں رسموں میں ہم گرے ہوئے مہدی کی رسم دودھ پلانے کی رسم کھلانے کی رسم تین تین چار چار دن کھلانا پڑتا ہے ورنہ لوگ برا سمجھتے گیارہ شادیہ خود ہمارے نبی نے فرمائی خدیجہ آئیشہ صفیہ سعودہ حبسہ ام سلمہ ام حبیبہ زینب بنت جہش زینب بنت خزیمہ جویریہ میمونہ چار بیٹیوں کی شادیہ فرمائی صحابہ اکرام کے نکاح پڑھائے صحابہ اکرام کی بچیوں کے نکاح پڑھائے مشکات میں ہے بابرکت شادی وہ ہے جس میں خرچ کم ہو ہم تو شادیوں میں مقروض ہو جاتے اگر تمہیں اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپاں کا طریقہ کار دیکھو اگر تمہیں خود اپنی شادی کرنی ہو تمہاری بیوی عمر میں تم سے بڑی ہو خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوابط کا برتاؤ دیکھو خدیجہ عمر چالیس سال ہمارے نبی کے عمر پچیس سال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے پہلے دو شادیاں ہو چکی تھی ایک عطق بن آئیز المخزومی سے اور دوسرے ابو حالہ سے تیسری شادی ہمارے نبی سے ہوئی جب خدیجہ کی عمر چالیس سال ہے ہمارے نبی کی عمر پچیس سال ہے اور جب تک خدیجہ نکاہ میں رہی ہمارے نبی نے دوسری شادی بھی نہیں فرمائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار تھا انتقال کے بعد بار بار خدیجہ کا ذکر فرماتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرہ جوش میں آئی کہاں اتنی جوان خوبصورت بیوی آدامن میں موجود ہے پھر بھی آپ اس فوت شدہ بڑی مائی کا ذکر فرماتے رہتے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ خدیجہ کے باب میں پریشان نہ کرو جب سارے مکہ والوں نے میرا انکار کیا تھا خدیجہ نے میری نبوت کا اقرار کیا تھا ہم نے پڑھی کبھی زندگی ہمارے نبی کی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لائف کیسی تھی خدیجہ وائف کیسی تھی اسی لئے تو ہمارے گھروں میں جگڑے ہوتے بیوی شہر کو ٹائم نہیں دیتی شہر بیوی کو ٹائم نہیں دیتا سب سے بڑی مگجماری ٹائم کی ہے سب سے بڑا ٹینشن ٹائم کا ہے وہ سب اپنے اپنے الگ الگ موبائل لے کے بیٹھے رہتے بیوی رات کو ایک پیٹ پر ہے بیوی رات کو کب سو جاتی ہے نہ خاوین کو پتا ہے نہ اس کو پتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کیسی تھی ہمارے نبی کے ساتھ سب سے زیادہ پیار ہمارے نبی کو اگر تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے تھا گیارہ بیویوں میں اور بار بار کہاں کرتے تھے الہو العالمین یہ دل میرے قبضے میں نہیں ہے دل تیرے قبضے میں عائشہ میرے دل میں بسی ہوئی ہے اس معاملے میں میری پکڑ نہ کرنا کیونکہ خود میرے نبی کا فرمان ہے جس کی دو بیویاں ہو ایک کے ساتھ ظلم کیا ایک کے ساتھ انصاف کیا کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا اس حال میں کہ اس کا آدھا بدن ٹھیک ہوگا آدھے بدن پر لقوا ہوگا ہمارے نبی عشاء کے بعد گھر جاتے سلام کرتے بیوی کو بلا کر مسکراتے اور یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے امی عائشہ فرماتی ہے لَنَا شَمْسٌ وَلِلْا فَاقِ شَمْسٌ وَشَمْسِ خَيْرُمْ مِنْ شَمْسِ السَّمَا ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے میرا سورج آسمان کے سورج سے افضل ہے کیونکہ اللہ نے آسمان کا سورج میرے سورج کے صدقے میں بنایا ہے فَاِنَّا شَمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ الْفَجَرُ وَشَمْسِ تَعْلِعُنْ بَعْدَ الْعِشَا آسمان کا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے میرا سورج عشاء کے بعد تلو ہوتا ہے مشکات کتاب النی کا پہلا صفحہ میں کل سبب پڑھا رہا تھا ایک حدیث آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا سب سے بہترین اگر کوئی سامان ہے تو وہ اصا المرأت السالحہ نیک بیوی ہے صاحبی نے پوچھا نیک بیوی کی صفت کیا ہے کہاں جب بھی شوہر اس کو کسی بات کا حکم کریں تو اس کی اطاعت کریں نمبر دو جب بھی شوہر اس کی طرف دیکھیں تو خوش ہو جائے مونہ چڑھائے مسکراتے ہوئے شوہر کا استقبال کریں نمبر تین پہلے کہاں جب بھی حکم کریں اطاعت کریں نمبر دو جب بھی شوہر اس کی طرف دیکھیں خوش ہو جائے اور نمبر تین جب شوہر موجود نہ ہو تو اپنی عزت کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے پھر نبی نے فرمایا یہ تین صفت جس خاتون میں موجود ہو المرأة الصالحہ وہ نیک خاتون ہے دنیا کا سب سے بہترین سامان اگر ہے تو وہ نیک بیوی ہے اگر تمہیں اپنی شادی کرنی ہو تمہاری بیوی عمر میں تم سے بڑی ہو حدیجت القبران رضی اللہ اگر تمہاری بیوی عمر میں تم سے چھوٹی ہو عائشہ صدیقہ طیبہ طاہیرہ رضی اللہ اگر تم سسر ہو تمہیں اپنے داماد کے ساتھ زندگی گزارنے کا اتفاق ہو رہے ہو اگر تم سانس ہو اگر تمہیں اپنے داماد کے ساتھ زندگی گزارنے کا اتفاق ہو رہا ہو عثمان ابن افان کے سسر کو دیکھو شہرِ خدا علی مرتضہ رضی اللہ وطالہ انوہ انوہ کے سوسر کو دیکھو اگر تمہارا نواسہ ہو اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا اتفاق ہو رہا ہو حسنین کے نانا کو دیکھو اگر کس کسی جنگ میں تمہیں شکست ہو رہی ہو وہ حود میں اپنے سگے چچا کے گیارہ ٹکڑے اٹھاتے ہوئے میرے نبی کو دیکھو اگر تمہیں کسی جنگ میں کامیابی ہو رہی ہو بدر کے فاتح کو دیکھو اگر تمہیں اپنے خاندان والوں کے ساتھ صلح کرنی پڑ رہی ہو مکہ میں پتھر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو نبانے والے کالی کملی والے کا برتاؤ دیکھو اگر تم کسی دشمن کی حکومت میں ہو اقتدار ان کا حکومت ان کی پاور ان کا دولت ان کی قوت ان کی اگر تم مسلمان ہو نبی کے گلام ہو میرے نبی نے فرمایا میں تیرا سالہ مکہ کی زندگی کو سامنے لے آؤ میں نے غطبہ غطیبہ شہیبہ کے ہاتھ کی مار کھائی پھر بھی کلمہ بلند کیا یہ ہے سیرت کوئی پہلو ہمارے نبی نے نہیں چھوڑا جہاں ہماری رہبری نہ فرمائی ہو استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا کون مذہب اتنا سکھاتا ہے کھانا کھانے کا طریقہ بتلایا پانی پینے کا طریقہ بتلایا ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہے جتنے ہمارے نبی کے ہم پر احسانات ہیں ماں کا احسان باپ کا احسان رشتداروں کا احسان استاد کا احسان پڑوسیوں کا احسان یہ ساروں کے احسان سے وزنی احسان اگر کسی کا ہے تو وہ امینہ کے لال کا ہے اگر ہمارے نبی دنیا میں نہ آتے میں اور آپ جانور ہوتے کیا انسان کی پیشانی کا تقدس بتوں کے چرنوں میں پائی مال نہیں ہوا اشرف المخلوقات ہو کے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا كَا تَاج اپنے سر پہ رکھنے کے باوجود کیا اس انسانوں نے مردوں نے عورتوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی انسان کی تاریخ تو اتنی شرمنات تاریخ ہے آج بھی ہم دیکھتے بہت سارے لوگوں کو چڑھتے سورج کی طرح جس کسی نے دنیا میں سر اٹھایا انسان اس کے سامنے جھگ جاتا ہے حالاکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِیحًا اللہ فرماتا ہے زمین کا فرش آسمان کی بلندی چاند کی تھندک سورج کی تپیش ساری کائنات او میرے بندے میں نے تیرے لیے بنائی تجھے میں نے اپنے لیے بنایا تو خیر کے سامنے کیسے جھکتا ہے چاند سورج ستارے زمین آسمان اللہ نے ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی اب حق بنتا ہے ہم اللہ کے سامنے جھکے ہیں نہ کہ خیروں کے سامنے ایک ٹائم تھا ایک زمانہ تھا لوگ پتھروں کو پوچھتے تھے درختوں کو پوچھتے تھے چاند کو پوچھتے تھے سورج کو پوچھتے تھے آگ کو پوچھتے تھے آج بھی بہت سارے ایسے لوگ شکر کرو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمان بنایا میرے نبی نے فرمایا تم درختوں کی پوجھا کرتے ہو یہ درخت اللہ نے اس لیے بنائے کہ تمہیں فل فراہم کرے تمہیں سایہ فراہم کرے تمہیں چھاؤں فراہم کرے تمہیں تھندک فراہم کرے کیا وہ منظر یاد نہیں ہے تم درختوں کو پوچھتے ہو مصطفیٰ کی انگلی اٹھتی ہے درخت جڑے چھوڑ کے قدموں میں آ جاتے تم چاند کو پوچھتے ہو چاند تمہارا معبود نہیں ہو سکتا چاند اللہ نے اس لیے بنایا کہ تمہیں راستہ بتائے چاند اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ تمہیں تھندک فراہم کرے تم چاند کو پوچھتے ہو کیا وہ منظر یاد نہیں ہے ارتیے ہنگلی عبداللہ کے چاند کی چاندوں حصوں میں بٹ جاتا ہے تم سورج کی پوجھا کرتے ہو میرے نبی کے حسن کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہمارے نبی دنیا میں نہ آتے آج دیکھو دنیا کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے انجینئر ہے بہت بڑی ڈگری ہے بہت بڑی ڈگری دامن میں موجود ہے پھر بھی وہ درختوں کو پوچھتا ہے چاند کو پوچھتا ہے سورج کو پوچھتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے نبی کی سیرہ سے آشنا نہیں ہے وہ نور ایمان سے مالا مال نہیں ہے اس کے سینے میں ایمان کا چراغہ نہیں ہے ہے ایم بی پی ایس ڈاکٹر ہے بہت بڑا انجینئر لیکن اتنی بات سمجھ نہیں آتی جو پاس پڑے ہوئے لڈو نہیں بچا سکتے جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتے وہ تمہارے مشکل کشاور حاجت روا کیسے بن سکتے کافی ہے بس اللہ ہی حاجت روائی کے لیے پیر امام ولی پیغمبر فقط رہنمائی کے لیے پڑھتے ہو نماز میں ایاں کا نعبد و ایاں کا نستعین پھرتے ہو پھر بھی در بدر مشکل کشاہی کے لیے ہم نماز میں پڑھتے یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے تجھی سے مدد مانتے پھر بھی در بدر پھرتے لوگوں کو حاجت روا مشکل کشاہی ہم سمجھتے مخلوق بے شمار ہے خالق ہے بس ایک حاجت طلب بہت ہے حاجت روا ہے بس ایک مخلوق بے شمار ہے خالق ہے بس ایک حاجت طلب بہت ہے حاجت روا ہے بس ایک کیوں مانو میں بات توحید سنت کے خلاف میرا خدا ہے بس ایک میرا رسول ہے بس ایک ہمارا خدا ایک اور ہمارا نبی ہمارا نبی دنیا میں نہ آتا نیکہ اور زینہ میں فرق کون کر کے بتاتا سچ اور جھوٹ میں بکھیڑا کون کر کے بتاتا ظلم اور انصاف میں فرق کون کر کے بتاتا حق اور باطل میں تمیز کون کر کے بتاتا ہمارے نبی دنیا میں آئے باپ کو باپ کا مقام ملا ماں کو ماں کا مقام ملا بی بی کو خاوین کا خاوین کا بی بی کو ساتھ ملا محبت ملی بھائی کو بھائی کا پیار ملا ہمارا نبی دنیا میں نہ آتا ہم سارے جانور ہوتے انسان کہلانے کے لائق بھی نہ ہوتے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يؤمن وحدكم حتی اکون احب الی میں ہوں والدگی وولدگی وانناس اجمعین کوئی آدمی اس وقت تک مکمل مومن کہلانے کے لائق نہیں کوئی آدمی مکمل مسلمان کہلانے کے لائق نہیں کوئی آدمی اس وقت تک مکمل عاشق رسول کہلانے کے لائق نہیں جب تک میں اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے اس کے بی بی بچوں سے دنیا کے تمام لوگوں سے میں کالی کملی والا پیارا نہ بن جاؤں ماں کہے آگ میں چھلانگ لگاؤ بچے نے چھلانگ لگائی گنے گار ہیں باپ نے کہا آگ میں چھلانگ لگاؤ بچے نے چھلانگ لگائی مر گیا باپ بھی گنے گار بچہ بھی گنے گا میرے نبی نے کہا آگ میں چھلانگ لگاؤ لگا دی مر گئے شہید ہماری اپنی جان اس سے بھی زیادہ قیمتی اگر کوئی ذات ہے تو وہ آمینہ کے لال کی ذات ہے فیضاؤ میں بسی خوشبوں زباں پر کس کا نام آیا وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا فیضاؤ میں بسی خوشبوں زباں پر کس کا نام آیا وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا نبی امی لقب لیکن مخلیم تا عالم کا رسالت کو ہے جس پہ ناز وہ خیر الانام آیا یقین البخش دے گا یقین البخش دے گا رب عالم مجھ عسی کو اگر وہ حشر میں کہتے کہ یہ میرا گلام آیا رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں سن بچے کے ہاتھ سے اگر کوئی کھلونا چھین کے لے جائے تو ماں گالیا دیتی ہے لڑنے جگڑنے پر اتر آتی ہے اب سوز کی بات ہے ہماری نظروں میں سو روپے دو سو روپے کی کھلونے کی قدر قدر و قیمت ہے آج ہمارے نبی کی سنتوں کو کھلونے کی طرح پاؤں تلے روندہ جاتا ہے لیکن میرے اور آپ کے ماتھے پہ نشکم پڑتی ہے نہ ہماری غیرت نہ ہماری غیرت جوش میں آتی ہے ماں سن بچے کے ہاتھ سے کوئی کھلونا چھین لیں ہم لڑتے ہیں ہمارے نبی کی سنتوں کے گھروں سے جنازے نکلتے ہیں لیکن ہماری پیشانی پر ذرہ برابر شکن نہیں پڑتی کیوں؟ کیونکہ ہم صرف زبانی جمع خرج ہے صرف زبانی دعوے دار ہے کہ ہم عاشق رسول ہے آج ہماری زندگیوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور طریقیں نہیں رہے جو سنتوں کے جو عاشق تھے جو طریقوں پہ جان دینے والے تھے جو اشاروں پہ جان دینے کو تیار تھے وہ سارے جنت البقی میں سوئے پڑے ہیں وہ صحابہ تھے جو میرے نبی کا حضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے ہمارے نبی نے ایک دفعہ پچھنا لگایا جسم سے کھون نکالا کسی صحابی کو بلا کر کہاں جاؤ ادھر ادھر نہ فینک نہ کسی کا قدم پڑے گا بیعد بھی ہو جائیں گے دور کہیں کسی جگہ فینک کیا ہو وہ صحابی یوں گئے یوں آئے ہمارے نبی نے کہاں اتنے جلدی آگئی کہاں ادھر ادھر تو نہیں فینکا کہاں میں نے فینکا ہی نہیں کہاں کیا کیا کہ میں نے سارا پی گیا رسول اللہ کا کھونوں میں پھینک دو میرے نبی نے فرمایا سات پشتو تک جہنم کی آگ حرام یہ تھے صحابہ ہمیں تو بارہ ربی الاول میں صرف نبی یاد آتا ہے ہمارا نبی صرف ایک دن کے لئے نبی بن کے آیا تھا ایک مہنے کے لئے آیا تھا ہماری ساری زندگی میں ہمارے نبی کا طریقہ اگر ہماری لائف میں زندگی میں ہے تو ہم کامیاب ہیں کھاؤ نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق بیچ میں سے نہ کھاؤ سامنے سے کھاؤ بیچ میں اللہ تعالی کی رحمت اترتی سارے ہی کھٹے بیٹھ کے کھاؤ منتشر ہو کے نہ کھاؤ منتشر کھائیں گے برکت اٹھی جاتی ہے یہ عداب سکھلائے پیالہ ساف کرو کھانا کھانے کے بعد پلیٹ ساف کرو جس طرح پلیٹ ساف کی دانوں کو تم نے شیطان سے بچا لیا وہ پلیٹ بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہے مشکہ شریف میں ہے اشادیوں میں ہم کتنا کھانا بگاڑتے روزانہ گھروں میں کتنا بگڑتا ہے نہ سائل کو دیتے نہ فقیروں کو دیتے یوں ہی پھر فینک دیتے اور اتنا باسی ہو جاتا ہے پھر کتا بھی نہیں کھاتا پانی پینے کا عداب سکھلائے کھڑے کھڑے نہ پیو بیٹھ کے پیو دیکھ کے پیو پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو تین گھنٹ میں پیو پینے کے بعد الحمدللہ پڑھو یہ تو فریز کھول کے انگریز کی طرح کھڑے کھڑے بوٹل لے کے شروع ہو جاتے ماں اس طرح پیتی ہے پھر بچی پیتی ہے باپ اس طرح پیتا ہے پھر بیٹا پیتا ہے شادی کرنے کا طریقہ بتلایا کھانا کھانے کا طریقہ بتلایا لباس پیننے کا طریقہ بتلایا اس کی دعائیں بتلایا اس لئے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایوہا اللہ دین آمنوں اطیح اللہ و اطیح الرسول اللہ فرماتا ہے میری طاعت کرو میرے نبی کی طاعت کرو اگر تم نے میرے نبی کی طاعت کی و من یطیح الرسول فقد اطاعت اللہ اگر تم نے میرے نبی کی اطاعت کی سمجھ لو مجھ خدا کی اطاعت ہو گئی و من یشاقق الرسول من بعدی ما تبین لگو الگودا و یتبع غیر سبیل المؤمنین اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کھانا کھاؤں گے کھانے میں برکت نہیں پانی پیوں گے پانی میں برکت نہیں کپڑے پہنوں گے کپڑوں میں سکون نہیں تم ساری چیزیں میرے نبی کے طریقوں کے مطابق کرتے جاؤں میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا جاؤں گا کھاؤں نبی کے طریقے سارے آمالcream نبی کے طریقوں کے مطابق کرتے جاؤں میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا کسرہ سے دروش شریف پڑھو چلتے پھرتے خود بھی پڑھو بچوں سے بھی پڑھو بچیوں سے بھی پڑھو دروش شریف کا اتنا بڑا مقام ہے کل قیامت کا دین ہوگا ایک آدمی کا نامہ احامال تٹولا جائے گا نیکی والے پلڑے میں کچھ نہیں ہوگا اور بدیو والا پلڑہ لبالب بھرا ہوا ہوگا وہ آدمی سوچے گا کہ اب تک تو قبر میں عذاب بھگتتا تھا پتہ نہیں کوئی نیکی نکل آئے اور میرے لئے نجات کا ذریعہ بن جائے یہاں کیا دیکھتا ہوں نیکی والے پلڑے میں کچھ بھی نہیں ہے وہاں نہ امی کام آتی ہے نہ ابو کام آتے سارے سبحان اللہ کے محتاج ہوں گے وہ ابھی پتانا چلے گا مرنے کے بعد پتا چلے گا آج ہماری سانسے چل رہی ہے ہمارا آکشیجن لیول ٹھیک ہے ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں ہاتھ کام کرتا ہے روح کا جسم سے تعلق جڑا ہوا ہے جتنا ہو سکے اچھے آمال کر لے ورنہ قبرستان میں جا کے دیکھو جو ایک سبحان اللہ کے محتاج ہے وہ سارے قرآن میں سارے کل قیامت کے دن کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر اللذی کنا نعمل الہ العالمین ایک دفعہ دنیا میں واپس بیج دی جو آمال ہم کرتے تھے وہ ویسے نہیں کریں گے اچھے آمال کریں گے اللہ تعالیٰ کہے گا وَقِيلَ الْيَوْمِ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِیْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَادَا اب محلت مانگتے ہو اب واپسی مانگتے ہو تم نے دنیا میں میرا قرآن بھلایا تھا جاؤ ساروں کو میں نے بھی بھلا دیا وَمَأْوَاكُمُ النَّار تمہارا ٹھیکانہ جہنم ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرِ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو بہت برا ٹھیکانہ ہے یہاں چوبیس گھنٹے میں ایک دن ختم ہو جاتا ہے فجر، عصر، زہر، مغرب، عشاء پتہ ہی نہیں چلتا عید سے عید آ جاتی ہے جمعہ سے جمعہ آ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا وقت میں کوئی برکت نہیں ایک دن چوبیس گھنٹے کا دنیا میں اور قیامت کا ایک دن قرآن میں ہے خمسین الف سنا پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا تو جس آدمی کا نام آئے عمال تٹولا گیا نیکی والے پلڑے میں کچھ نہیں بدیو والا پلڑا لبالب برا ہوا ہے وہ روئے گا پچتائے گا کہ اب تک تو قبر میں عذاب بگتا تھا کچھ امید تھی نیکی نکل آئیں گی جو میرے لئے نجات کا ذریعہ بنیں گی یہاں کیا دیکھتا ہوں کہ یہاں نیکی والے پلڑے میں کچھ بھی نہیں ہے ایک حسین اور جمیل خوبصورت چہرے والے سواری پر سوار ہو کر آئیں گے اور انگلی کے پوروے کے برابر اس کو کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا دیں گے کہاں جا تیرے نیکی والے پلڑے میں یہ ٹکڑا رکھتے وہ جو ہی رکھے گا نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور بدیو والا پلڑا بدیو والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا وہ کہے گا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو آپ کون ہے کہاں میں تیرا نبی محمد ہوں ایک دفعہ دنیا میں عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ تُنہیں میری ذات پر درود پڑا تھا اللہ نے مجھ تک پہنچایا تھا میں نے سنبھال کے رکھا تھا آج میں نے تیرا درود واپس کر دیا کچھ ایسے آمال کر کے مرو میری ماں و بہنوں جو مرنے کے بعد مجھے اور آپ کو کام لگے ایک اور حدیث مشکات میں ہے جس کا نام ہے حدیث بیتاقہ بیتاقہ کا مطلب ہی ایک آگز کا ٹکڑا اسی طرح کا ایک بندہ ہوگا نیکی والے پلڑے میں کچھ نہیں بدیو والا پلڑا برا ہوا ہے وہ روئے گا پچھتائے گا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگز کا چھوٹا سا ٹکڑا دیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جا تیرے نیکی والے پلڑے میں رکھ دے وہ رکھے گا جو ہی نیکی والا پلڑا باری ہو جائے گا وہ کہے گا اس میں کیا ہے کہاں یاد کر ایک دفعہ میری ذات اور صفات کا اعتراف کر کے توحید کا اعتراف کر کے اور شرک سے الک تھلک ہو کر تو نے ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ پڑا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کلمہ میں نے آج تجھے واپس کر دیا ہم پڑھتے ہیں کبھی کلمہ بس ایک دفعہ پڑھ دیا مومن ہے بس کافی ہے ارے چلتے پھرتے کلمہ پڑھنا چاہیے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اول آخر ہے اللہ ظاہر باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ کون مقام میں ہے اللہ دون جہاں میں ہے اللہ جسم جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بچوں کو پڑھو بچیوں سے پڑھو خود کلمہ پڑھو ایران توران کی بکواز میں کتنا ٹائم چلا جاتا ہے آٹھ گنٹے سنیپ چیٹ پہ جاتے ہیں بارہ گنٹے ٹک ٹک پہ جاتے ہیں پانچ منٹ کلمہ نہیں پڑھتے پانچ منٹ ٹائم نے یہ قرآن پڑھنے کا یہ ابھی جو تو یہاہر چل رہے ہیں وہ ہمارے تو یہاہر ہے تین تین بجے نوجوان لڑکے گھر آتے ہیں جس کی مشابت اختیار کروں گے انہی کے ساتھ اٹھوں گے ایسے آمال کر کے مرو کہ قبر سے اٹھو تو دھائیں ابو بکر ہو بھائیں عمر ہو ایسے آمال کر کے مرو کہ قبر سے اٹھو تو ادھر سمیہ ہو تو ادھر فاتیمہ ہو برائی کرنا لگائی بوجائی کا کام کرنا چاپ لوسی کرنا گیبت کرنا کسی کی تاریف ہوتی ہو کوئی انٹرس نہیں کسی کی برائی ہوتی ہو ٹولہ لگ جاتا ہے تاریف خیر ہوتی ہو تو اللہ نے دیا ہے تو اس میں کونسی بڑی بات برائی ہو ماشاءاللہ الٹی پلٹی مار کے بیٹھ جاتے تین تین چار چار گھنٹے نکل جاتے تاریف میں کوئی انٹرس نہیں کسی کی اچھائی نہیں سنی جاتی کانوں میں جھویں پڑ جاتی اور کسی کی برائی چل رہی ہو ماشاءاللہ ٹولہ لگ جاتا ہے کسی کا نکاح ہوتا ہے کوئی انٹرس نہیں کسی کی تلاک ہوتی ہے پورا روم بھر جاتا ہے کہاں نہیں سن کیا تلاک کیوں ہوئی ایسا نہیں وہاں جا کے دونوں کو سمجھائے پورے محلے میں بات ایک آگ کی طرح ہوا کی طرح پھیل جاتی ہے بات رشتہ جڑتا ہو تو خجلی ہوتی ہے رشتہ ٹوٹتا ہو تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہماری سالگیرہ ہو یہ بیماریاں ہمارے گھر گھر میں موجود ہیں ایک بھائی ترقی کرتا ہے دوسرا بھائی ترقی نہیں کر سکتا ہے تو دونوں ایک گھر میں رہتے ہیں ایک دوسرے کو تانے مارتے ہیں عورتیں تانے مارتی ہیں میرا خاون تو زیادہ کماتا ہے تیرا خاون کیا کماتا ہے تیرے خاون جو کماتا ہے وہ بھی اللہ دیتا ہے یہ نہیں کماتا ہے یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے ایک پچیس ہزار کماتا ہے ایک آنٹ ہزار کماتا ہے پچیس دیتا بھی اللہ ہے آنٹ بھی دیتا اللہ ہے تانے تانے مار کے اپنی آخرت کیوں برباد کرتی ہو بھائیوں میں کچھ نہیں ہوتا صرف اسی جھوٹے تانوں کی وجہ سے بھائی بھائی میں دیوار کھڑی ہو جاتی ہے پھر چلو الگ رہتے ہیں شادی کے پانچ مہینے چھ مہینے نہیں ہوتے ماں بھی الگ باپ بھی الگ بھائی بھی الگ گھر گھر میں نفرت ارے محبت بنانی پڑ دیئے وہ بازاروں میں نہیں بکتی ہمارے نبی نے کتنی محبت کا برتاؤ گیا پتھر مارنے والوں کو بھی کہا تھا لا تسریب علیکم اليوم جب مکہ فتح ہوا تھا سب کو ماف کر دی جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے ماف کر دو ابو سفیان کے گھر چلا جائے ماف کر دو آج ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو ماف کرنے کو تیار نہیں ہماری شادی میں کوئی نہ آئے اپنی میں نہ بلائے ماشاءاللہ لڑتے رہیں گے کوئی ماف ہی نہیں بارہ سو کو بلائے مجھے کیسے بھول گیا ارے بھول گیا ہوگا ہمیں کیوں نہیں بھولایا کیسے بھولائے گزشتہ شادی میں آپ کو بھولایا تھا چار کو دعوت دی تھی اب چالیس گئے تھے وہ نہیں سوچیں گے سا کٹم دعوت ہو تو بی آئی ہوئی لڑکیوں کو بھی اگلی رات بلالیتے کہ کل ابراہیم بھائی کی یہاں شادی میں جانا ہے ابراہیم بھائی بھی سوچتے آٹ کا گھر ہے یہ اسی کہاں سے آئے اللہ کے نبی کا فرمان ہے مشکات میں ہے جو بین بلائے کسی کی دعوت میں جائے تو اندر گیا چور کھا کے نکلا ڈاکو حدیث ہے ہم تو شامیانے ڈونتے ہیں بس کہیں مل جائے گز جائے خوشبو آنی چاہیے بیریانی کی ایسے آمال کر کے مرو میری ماں و بہنوں جو قیامت کے دین مجھے اور آپ کو کام لگے دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہم سب کو دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے اور ایک بات ایک آدمی کا نام ہے اعمال تٹولا جائے گا نیکیا بھی برابر ہے برائیا بھی برابر ہے اللہ تعالیٰ کہے گا جا ایک نیکی لیا تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا تجھے جنت کا مصافر بنا دوں گا وہ ایک نیکی دھونڈنے کے لیے جائے گا پہلے آئے گا امی کے پاس امی نہ کہہ دے گی اببو کے پاس وہ بھی منا کر دیں گے بھائی کے پاس وہ بھی منا کر دے گا بہن کے پاس وہ بھی منا کر دے گا رشتہ داروں کے پاس جگری اور گہرے دوست سب کے پاس جائے گا کوئی ایک نیکی اس کو ایک سبحان اللہ نہیں دے گا مایوس ہو کر تھکا ہارا پھر واپس دربارہ الہی کی طرف آتا ہوگا ایک آدمی ملے گا کہاں بھائی کیوں اتنا پریشان ہے کہاں یار ایک سبحان اللہ ڈھونڈ رہا ہوں ایک نیکی مل جائے میرا کام ہو جائے گا جنت میں چلا جاؤں گا تو وہ کہنے لگا تجھے ایک چاہیے میری تو ہے ہی ایک مجھے تو جانا فکس ہے جہنم میں ایک نیکی میرے پاس ہے وہ میری کچھ کام کی نہیں ہے اگر میری ایک نیکی سے تیری جنت بنتی ہے تو تُو میری ایک سبحان اللہ لے جا وہ ایک نیکی لے کر دربارہ الہی میں آئے گا اللہ پوچھے گا آتھ سخاوت کس نے کی اتنے خطرناک ماحول میں جو نفسہ نفسی کا عالم ہے پسینے میں لوگ شراب ہو رہے ہیں زمین تعمے کی سورج ایک مل قریب ہے تجھے ایک نیکی دی کس نے کہاں وہ ایک بندہ تھا وہ کہنے لگا ایک ہی ہے میرے جہنم فکس ہے سٹ ماں بوکنگ ہو چکی ہے میرا کوئی کام کی ایک نیکی نہیں تیری میرے ایک نیکی سے تیری جنت بنتی ہے تو تُو میری نیکی لے جا اللہ فرماتا ہے میں سکھی یا وہ سکھی تُو بھی جنت میں وہ بھی جنت میں ایک آدمی کا نامہ اعمال تٹولا جائے گا مشکات میں یہ حدیث موجود ہے نیکیا بھی برابر برائیہ بھی برابر وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا الہو العالمین میری نیکیا ہے میری برائیہ ہے تو میری نیکیا بھی تو ہے چلو میری برائیہ ہے میں جنت نہیں مانگ سکتا لیکن میری اچھائیہ بھی ہے تو پھر میں جہنم میں بھی کیوں جاؤں اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے نہ تُو جہنم میں نہ تُو جنت میں تو بیچ میں ہی کھڑا رہے اس کو اللہ تعالیٰ بیچ میں کھڑا کر دے گا جنت کی ہوایے چلیں گی تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا الہو العالمین یہ تھنڈی تھنڈی ہوائے آ رہی ہے وہ میں جانتا ہوں وہ جنت سے آ رہی ہے مجھے جنت میں نہیں جانا ہے کیونکہ میری گرائیا بھی تو ہے مجھے صرف جنت کا جو دروازہ ہے اس کے پاس جا کے کھڑا کر دے آگے میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے پکا میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا اللہ تعالیٰ فریشوں سے کہے گا اس کو یہاں سے لے جاؤ جنت کا جو دروازہ ہے جہاں سے ہوائے آ رہی ہے وہاں جا کے کھڑا کر دو وہاں جا کے اس کو کھڑا کر دیا جائے گا جنت کا گیٹ دیکھے گا اتنا خوبصورت گیٹ اس نے آج تک کبھی ایسا گیٹ دیکھا ہی نہیں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا الہوالعالمین اتنا خوبصورت گیٹ ہے مجھے اندر تو نہیں جانا ہے مجھے صرف گیٹ کے پاس کھڑا کر دے تاکہ میں قریب سے وہ گیٹ دیکھ سکوں تیرے جلال کی قسم تیری کبریائی کی قسم یہ گیٹ کے پاس قریب کر دے اب دوسرا سوال نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا پکا ہاں پکا اللہ تعالیٰ اس کو گیٹ کے پاس جا کے کھڑا کر دے گا وہ قریب سے گیٹ دیکھے گا مشکا شریف میں موجود ہے وہ اندر سے جنتی مرد عورت بچے بچیاں جو کھیل رہے ہوں گے ان لوگوں کے کھیلنے کی آواز اس کے کانوں میں پڑھیں گی تو اس کا دل مچ لے گا وہ اپنی اگلی قسم بھل جائے گا فورا کہے گا الہو العالمین اندر نہیں جانا ہے صرف گیٹ کھول کے اتنا دکھا دے اندر ہے کیا تیرے جلال کی قسم اب میں نہیں مانگوں گا پکا اللہ تعالیٰ کہے گا تو قسم توڑتا ہے پھر مانگتا ہے قسم توڑتا ہے پھر مانگتا ہے کہاں یہ آخری قسم اب میں نہیں مانگوں گا صرف گیٹ کھول دے مجھے اتنا بتا دے اندر ہے کیا اب جو گیٹ کھولا جائے گا باغو بہار خوبصورت باغ جنتیو ہورے گلمان جنت کی نہرے اتنی خوبصورت نہرے پارا نمبر چھپیس سورے محمد مثل الجنت اللہتی وعید المتقون فیگا انہار من مائن غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعم وانہار من خمر لدت للشاربین وانہار من عسل مصفا چار نہرے اللہ تعالی نے جنت میں بنائی خوبصورت نہرے پانی کی نہر شہد کی نہر دودھ کی نہر شراب کی نہر شراب دنیا میں حرام ہے جنت میں حرام نہیں ہے تمہارے گھر کے مرد اگر شراب پیتے ہیں تو انہیں روکو مرد شراب نہ پیئے جو یہاں نشا کرے گا اللہ وہاں کے نشا سے محروم کر دے گا جو ہی وہ گیٹ جنت کا کھولا جائے گا جنت کی اندر کی ہورے غلمان نہرے باغو بہار اتنا خوبصورت منظر دیکھے گا تو وہ جو آدمی تھا وہ اپنی اگلی قسم بھول جائے گا کہے گا مالک میں اتنا دور تھا تو نے یہاں تک پہنچایا پھر یہاں سے گیٹ تک پہنچایا پھر گیٹ بھی تو نے میرے لئے کھول دیا جب یہاں تک پہنچا دیا اندر دھکا دینے میں اب تیرا جاتا کیا ہے مشکہ شریف میں موجود ہے زحیق اللہ اس کی یہ بات سن کر خود میرا اللہ ہسا میرا اللہ مسکر آیا تو کیسا ظالم بندہ ہے قسم کھاتا ہے توڑتا ہے قسم کھاتا ہے توڑتا ہے وہ کہنے لگا میں تجھ سے نہ مانگو تو کس سے مانگو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا جنت میں ہو اور ایسی دس گنی جنت میں تیرے نام کرتا ہوں وہی مفت نہیں دے گا اگر اللہ جنت دے گا بھی تو میرے تمہارے عمل سے نہیں دے گا اللہ اپنے فضل اور کرم سے دے گا لیکن اسباب کے طور پر اچھے عمال کر کے دنیا سے جاؤ گھر والے روتے رہ جائے ہم جنت میں چلے جائے خوبصورت زندگی گزار کے مرو تمہارا بیٹا تمہارا جنازہ دیکھنے آئے سورہ یاسین پڑتا ہوا ہے تمہاری بیٹی تمہارے جنازے کے پاس آئے تو سورہ یاسین پڑتی ہوئی آئے انہیں ہمارے نبی کی صیرت پڑھا ہو ان کا چہرہ ہمارے نبی کی صیرت کے مطابق بناو ان کا لباس ہمارے نبی کی صیرت کے مطابق بناو بچیوں کو پردہ سکھاؤ بچوں کو دندار بناو بچوں میں دین ہوگا تو بچے اس طرح کے خوبصورت پروگرام پیش کریں گے ماسوم ماسوم چھوٹے چھوٹے بچوں نے کتنا خوبصورت پروگرام پیش کیا بے شک اس کے پیچھے ان کے استاد کی محنت ہے ہم مانتے اس بات کو ہر بچے کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے یہ پتھر ہے انہیں تراشا جاتا ہے پھر جب یہ انہیں تراشا جاتا ہے تو پھر یہ وقت کے رازی بنتے ہیں وقت کے گزالی بنتے ہیں یہ وقت کے بائیزید بستامی بنتے ہیں انہیں تراشا نہ جائے اور انہیں سڑکوں کے حوالے کر دیا جائے یہ فرعون بنتے ہیں ہٹلر بنتے ہیں یہ قارون بنتے ہیں یہ حامان بنتے ہیں یہ شدداد بنتے ہیں یہ ظالم بنتے ہیں یہ ملک کے بھی گدار بنتے ہیں قرآن کے بھی گدار بنتے ہیں کیونکہ انہیں تراشا نہیں گیا ایک کس بچوں نے پروگرام پیش کیا گودرہ بستی میں ایسے ہزاروں بچے ہوں گے جنہیں تراشا جائے تو یہ وقت کے رازی اور وقت کی گزالی بن سکتے اب تو یہ حجرہ بھی تنگ لگتا ہے مجھے میں تو کئی ٹائم سے آتا ہوں پہلے تو مختصر تعداد تھی بارہ پندرہ بیس اب تو یہ تعداد دیکھو تین تین استاد ہو گئے اسی سے متجاویس بچے ہو گئے بچے بچیاں اتنا شوق مجھے ہوا کہ میں بھی اپنی بچی کو لے آیا ارے داکھلہ کرنا ہے اے اسرہ یہاں پڑھنا ہے داکھلہ کرنا ہے اکھیر میں کوئی نات سنائی آپ کا کیا نام ہے کوئی بتائے دھری پڑھنے اپنے ماشا اتنی خوبصورت آواز ہے کتنا خوبصورت اس کے استاد نے اس کو کیسے تراشا ہوگا اس لئے آپ بھی اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کریں انہیں دندار بنائے انہیں دین سکھاؤ جس دور میں آج میں اور آپ جی رہے اگلا دور اس سے بھی خراب ہوگا اس سے اگلا دور اس سے بھی خراب ہوگا یہ بچے جون جون پروان چڑھیں گے بڑے ہوں گے جس طرح آج گندگی ہے ماحول بگڑا ہوا ہے اس سے خراب ماحول اگلا دور ہوگا ہمیں اپنے بچوں کے فیوچر کی مستقبل کی فکر کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس مدرسے کو ترقیہ سے مالا مال فرمائے جس کے گھر میں یہ مدرسے کا نظام چلتا ہے اللہ اس مائی کو بھی دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے خوابین کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ یہ جتنے بچے دینی پروگرام کرتے ہیں یہاں روزانہ قرآن کھانی ہوتی ہے روزانہ ناتے سنائی جاتی ہے روزانہ سیرت النبی کا پروگرام مشک کرایا جاتا ہے یہ جتنا جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایسی والے حجرے میں اس مائی کے خوابین کو کتنا سواب ملتا ہوگا کہ جس نے صرف اسالے سواب کے لیے اور مرحومین کے رفع درجات کے لیے اپنا یہ گھر قاریر شاہی صاحب کے لیے انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ چاہو میرے گھر کو استعمال کر سکتو دوسرا حجرہ بھی دے دیا کچن والا حسابی دے دیا بچے زیادہ ہیں اب بٹھانا ایک حجرے میں بڑا مشکل عمر ہے تو پورا کا پورا گھر سپرد کر دیا ہم دعا کرتے ہیں انہوں نے دین کی اشاعت کے لیے اپنا ایک حجرہ دو حجرے دے دیئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اس کے صدقے میں اللہ تعالی ان کے خوابین کو بڑا عالی شان جنت میں محل عطا فرمائے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی جتنی میری مائے بہنیں آئی ہیں سب کی حاضری قول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین نظم سنادے ہیں ویسے بھی بات نظم اکنی نظم کری کری ساتھوں کری 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 موسیقی ہی بات سچ ہے حقیقت یہی ہے نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں نہ آقا کی آواز بھی سن سکا میں نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں نہ ہجرت کی لذت تو بھی مجھے کو حاصل نہ ہو پایا انسار کی صرف میں شامل نبی آپ جس دم دم تھے گار حیران میں کوئی ساد رہ بھی نہ پہنچا سکا میں مگر سچ ہے یا بی قسم خدا کی محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی صلی علیہ سیدنا صلی علیہ وسلم مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت سفر سے محبت حضر سے محبت مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت ہر ایک راس تیرا گزر سے محبت وہ ایمہ اشق القمر سے محبت زقن سے دہن سے نظر سے محبت نبوت کی جس نے گواہی دیا آقا ہاں اس گوہ سے اس حجر سے محبت یہ بے ڈنسی میری محبت کا طحفہ کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رس تا کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رس تا سلی علیہ سیدنا صلی علیہ وسلم سلی علیہ سیدنا صلی علیہ وسلم نبوت باکر سامی رفیق سفر کو دعا کل باکر درش شریف شریف اللہم لکل حمدن حمدن دائمان کمان انتا اہلوهو وصلی على محمدن کمان انتا اہلوهو ففقل بنا ما انتا اہلوهو انکا اہل تقوی وانتا اہل مغفرہ اولائی کریم ہماری پروگرام کو قول فرمارم یا اللہ بچے بچیوں کی مستقبل کو تابناک بنا یا اللہ بچے بچیوں کی مستقبل کو روشن بنا یا اللہ جتنے ماں باپ یہاں آئے ہوئے ہیں جتنی ماں آئے ہوئی ہے یا اللہ سب کو اپنے بچیوں بچے بچیوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس بستی میں گودرہ بستی میں خصوصی رحمت و برکتوں کا نزول فرما ہمارے جتنے مرحومین انتقال کر گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما سب کو جنت الفردوس میں على مقام نصیب فرما یا اللہ اس پروگرام کا لمحا لمحا یا اللہ تمام مرحومین تک پہنچا کر سب کے لئے دخول جنت کا فیصلہ فرما سبحان ربک و رب العزت عام السلام علی المرسل والحمدللہ و بلاللہ